بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آقیب انی برس کر رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیل بک چینل آقیب گول ریٹ تو آج کی سچویشن کچھ ایسی ہے کہ کل کی تاریخ میں کراچی بلین جو ہے وہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے حادی حارون عشید صاحب جو ہیں چاند صاحب ہیں انہوں نے اس کی بلین کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے وہ اس وجہ سے کہ جو سونے کا ریٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ تیزی کی ساتھ اوپر چلا گیا ہے جس کا جو جنون ریٹ جو ب ہزار پہ بنتا تھا کل کی تاریخ میں جو کہ سونے کا ریٹ دو لاکھ اٹھارہ ہزار پہ تک چلا گیا تھا تو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو ہیں سونے کے ریٹ کو نیچے کرنے کی ممکن کوشش کر رہے ہیں لیکن چونکہ صبح کے وقت جو ہے دس بجے سے وارس ایپ گروپ کے اندر میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پھر اس کے بعد پھر پشاور میں میسیجز آنا شروع ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا ہمارا کراچی جو ہے وہ دو بجے کے بعد کھلتا ہے ہم تو میسیجز تو ب ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ریٹ جو ہے وہ کون اوپر کرتا ہے اور دوسری جانب انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو امریکہ ہے اس نے اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے اس نے اپنا بتا دیا کہ ہم اسرائیل کی مدد کے لیے ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور امریکہ نے اسرائیل کو ہسپتال حملے پر بریدما قرار دے دیا ہے اور ایک طرف امریکہ نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو ہیں وہ غزہ میں امداد بھیجوانے کے لیے ہم نے راستہ ہموار کر دیا ہے لیکن دوسری طرف اس کو وی ٹو کر کے ناکام کر دیا ہے قوام متحدہ میں اس پر حماس نے امریکہ کے جواب میں کہا کہ امریکہ اندھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی سوچویشن ہے وہ بہت زیادہ کریٹیکل ہے جس کی وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت چھوٹا معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ کافی زیادہ بڑا ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں تو اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ جو اوپن ہوئی وہ انیس سو چھالیس کی قریب اوپن ہوئی جس نے آن ورڈ اوپر جانے کی ساتھ ساتھ انیس سو اٹھالیس کا ہائی لگانے کی بعد اس وقت مارکیٹ انیس سو اٹھالیس کی قریب قریب کھڑی ہوئی ہے اور اس وقت اگر گولڈ کی سپورٹ کی بات کرے تو انٹرنیشنل مارکیٹ انیس سو انتیس ڈالر فی آنس کی سپورٹ ہے اور رزیسنس اس کی ہے انیس سو اٹھالیس ڈالر فی آنس اور آج کا جو ٹرینڈ ہے وہ پولٹیو اور والیٹائل ہے اور آج اگر ان فرنمنٹل ڈیٹرز کی بات کریں تو پانچ بچ کے تیس منٹ پہ یو ایس اے انیپولائیمنٹ کلینز ہے اور یو ایس اے فلی فیڈ مینیفیکچننگ انڈیکس ہے اور اس کے علاوہ چھے بجے یو ایس اے ایف او ایم سی ممبر جیفرسن کی سپیچ ہے اور اس کے علاوہ سات بجے یو ایس اے ایزسٹنگ ہوم سیلز ہیں اور اس کے علاوہ نو بجے یو ایس اے فیڈ چیئرمین پاول کی سپیچ ہے اور پھر دس بج کے بیس پیٹ پہ یو ایس اے ایف ایم سی ممبر گولز بی کی سپیچ ہے اور اس کے بعد سارے دس بجے یو ایس اے ایف ایم سی ممبر بار کی سپیچ ہے تو آج کافی سارے ڈیٹاز ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کافی زیادہ اوپر نیچے ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی خبریں جو آ رہی ہیں جن کی وجہ سے مارکیٹ اصل مارکیٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے مارکیٹ نے اپنا جو فینڈمنٹلز ہیں جو ڈیٹاز ہیں ان کی وجہ سے مارکیٹ نے اپنے لیوز کو چھوڑ دیا ہے اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو نیوزیز آ رہی ہیں جس میں جو غزہ اور اسرائیل کی جو جنگ ہے حماس کا معاملہ ہے بیچ میں اس نیوزیز کی وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ کم زیادہ ہو رہی ہے اور کل کی داریخ میں اگر سونے کی ہسٹری کی بات کریں تو کل جو سونے کے ریٹ نے ہائی لگایا وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار پانسو کا ہائی لگایا اور لو اس نے لگایا دو لاکھ سولہ ہزار رپے کا اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس نے ہائی لگایا انیس سو باسٹھ ڈالر فی اونز کا ہائی لگایا اور انیس سو تیس ڈالر کا اس نے لو لگایا یہ کل کی تاریخ کی بات ہے تو اگر آپ ہماری ورڈ سپ سرویس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں جس میں وقتاں فوقتاں ہم اپ ڈیٹس دیتے رہتے ہیں اور ہمارے جو نا انیلیسس آتے رہتے ہیں تو اس میں اگر ہم شامن ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دے دیا ہے ہماری ڈسکرپشن میں نمبر لے کے آپ میں سے رابطہ کر کے ہماری ورڈ سپ سرویس کو جوائن کر سکتے ہیں جو کہ فری نہیں ہے جو پیٹ سرویس ہے وہ بھی اس وجہ سے کہ ہمارا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے سارا دن ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے ہم نے اس کی ایک مناسب سے فیس رکھی ہوئی ہے اور کل کی تاریخی اگر کرنسی کی بات کریں تو یورو 294 ریال 74 دھرم 77.7 پاؤنڈ 341 اور ڈالر کریٹ 281 روپے اوپر مارکٹ میں ہو گیا ہے تو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیر اللہ حافظ